آمدہ بقتلے من آنشوک ستمگارے 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 آمدہ بقتلے من تغافل چیست اے قاتل کفن بردوش سر پر کفن پگردے دارمی گردہ آمدہ بقتلے من آنشوک ستمگارے آمدہ بقتلے من بیمارہ در ہجرے تو رنجورم شاید نہ خبرداری از حالت بیمارہ شاید نہ خبرداری از حالت بیمارہ گرنام و نشان مل پرسند بہنگوں کا حسدہ گرنام و نشان مل پرسند بہنگوں کا حسدہ آواراو مجنونے رسوا سرے پادارے آواراو مجنونے رسوا سرے پادارے خواہی کے شفا باشد بیمارہ محبت راہ خواہی کے شفا باشد بیمارہ محبت راہ یک جرہ خوداراتے یک جرہ خوداراتے از شربت دیدارے از شربت دیدارے آمادہ بقت لے من از شربت دیدارے از شربت دیدارے از شربت دیدارے از شربت دیدارے یارے یا مادہ بقت لے من قتلے من یا مادہ بقت لے من آنشو ستم گارے یا راہ شربت دیدارے نکارے حیرہ لہل کریم اما بعد کد کالاللہ تبارک وطعالہ فی الکرآن المجید والفرقان الہمید اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیابودون اللہ دی ذات پاک دی پاک بارگاہ دے ویچ حمد ایک دفعہ حمد اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے ویچ حمد دا نظرانہ پیش کرو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس تے اندر حدیعہ درود و سلام پیش کرو بسم اللہ مصنوی شریف تھی جوڑی میں حقائط پڑھنا چانا نا مالک کریم نے تخلیق انسان دی جڑی حکمت بیان فرمائی ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں پیدا فرمایا میں جنہ اور انسان ہوں مگر اس واسطے کہ وہ میری عبادت کرنے تو ایمان تو بعد جیڑا انسان دے واسطے اللہ دے ذات پاک نے اس وادی محبت اور عشق دے ویچ شامل ہوں دے واسطے پہلا قدم ایمان ہے اور ایمان تو بعد پھر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ انسان مہتن صرف اپنے پوجن واسطے پیدا کیتا پھر عبادت جڑی ہے عبادت دمانہ غیاتِ تظللِ انتہائی آجزی ہے اور عبادتہ فرض بھی ہیں نفل بھی ہیں تو ہر عبادت جڑی چاہے وہ فرض ہوئے چاہے وہ نفل ہوئے اوستی ادائیگی رضائے الہی دے واسطے ہے اور انسان دے اٹھے وہ فرض آئے تو ایک شاکتہ بندے نوے بڑا پہندہ ہے کہ میں انہی اللہ دے عبادت کرنا ہوں جس وقت تو قدم محبت دا اٹھاندہ ہے کہ وہ عبادت دی طرف رجوع اوستی اللہ دے ذات پاک دی طرف ہمدہ ہے تو قدیو نماز دی صورت دی چذکار دی صورت دی چہہج دی صورت دی جہاد دی صورت دی بچہ روزے دی صورت دی بچہ جمیں جمیں وہ پیار ودہ جانتا ہے وہ عبادت دی جانتی ہے کہ اللہ دے ذات پاک دی جمیں جمیں دل دی اندر محبت ود دی جانتی ہے یہ اس میں اللہ دے ذات پاک اپنی محبت عرفان دا نور عطا کرتا ہے تو پھر اس فرائض تو اگے پھر وہ نوافل دی طرف آ جانتا ہے کہ اللہ دی ذات پاک دی مخلوق دے نالوں دا رویہ کیے اللہ دی ذات پاک دے وہ مخلوق جنہوں اللہ دی ذات پاک نے بظاہر دنیا دے مالوں زار دے نال نہیں نوازیا ان دے نالوں دا رویہ کیے جیڑے بندے بیمار نے ہونا بیمارہ دے نالوں دا رویہ کیے جیڑے انسان مظلوم نے انہا مظلومہ دے نال اس دہ رویہ کی ہے تو حتیٰ کہ پھر نوبت اس جگہ تک پہنچ جاندی ہے کہ ہشارات العرد دے نال بھی اندہ ایک تعلق محبت دا پیدا ہو جاندہ ہے کہ وہ سنو تکلیف دینے میں اندہ واسطے مشکل ہو جاندی ہے تو یہ چیز جیڑی ہے یہ چکھن واری چیز ہے جیڑا جیڑا یہ سنو ہمیں چکھ دا جاندہ ہے ہمیں 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 دا لطف واد دا جاندہ ہے تو جس وقت اللہ دی ذات پاک دی طرف انسان دا رجوع اور قدم محبت دا واد دا ہے نا تو یہ جہان کیونکہ ازمائش دا ہے تو شیطان جیڑا انا ہوئی آپنا جال بڑا وسیع کر دیندہ ہے کہ کئی قسم دے ہوندے جال نے جیڑے کہ سمجھا کل فکر تو بار نہیں او عابدنو ایک اللہ اکھ دا ہے بھئے انا چیر جو تینو ہو گیا یا اللہ اکھ دیا کدھی تو اگو آواز تو سنیئے کہ تینو مالک نے فرمایا ہوئے لپیک بھگا جس وقت تیری اس ساری تگو دو دا تیرے ساری کوشش دا نتیجہ کچھ بھی نہیں انا چیر ہو گیا تینو ایک کام کر گیا نو تو جواب آدھا کوئی نہیں تو اس کام چکی کٹنا پانا ہے اے بندے نو بڑا سوال میں کئی دوست آگتے ہیں جی میں نماز بھی پڑھنا قرآن پاک بھی پڑھنا مام تو ہور بھی جو کچھ ہوئے کارنا مام لیکن میں نو فیدہ کوئی نہیں اے لفظ بھی وہ آگتے ہیں پی اے لفظ بھی جی ٹکرہ ہی ماردہ پھرنا کوئی پھرنا تو مولنا رومے فرمادے نے کہ اس وائم وامدہ ازالہ کر لگے نے کہ جیڑا صرف تیرا اللہ پاک نے پہنشانی تیرینو اپنے بارگاہ دے چکایا ہے یا او مال جیڑا اللہ دی ذات پاک نے تینو عطا کر کے اپنے راہ دے وچ خرچ کرایا ہے یا او رزق کی جیڑا حلال تینو عطا کیتا سو تے فرمایا سو کہ میری پارو اے سنو انہیں وقت تک کھانا چھاڑے دے روزے دی صورت دے بیچ یا اے فرمایا سو کہ جان بھی میری ہے تو اس جان نو میرے پیش کارتے اکثر تے جان جانا ہی جانا ہے میری حضور نے اس نو مشکل نو بڑا آسانی ناڑا فرمایا جنہا فرمایا جان تا خیر چلی جانی ہیں انہوں کہ جانی نو کیوں نہیں دین دا جنہی چلی جو جانی ہیں راکھے کی کرنایا ہے انہوں واہ رکھے مابوب تو انہیں دیتی انہیں تو فرمایا دا پیدے میں انہیں تو انہیں تو واہر دے چلی تا انہیں جانا ہی ہے اور عارف روم فرمادے نے کہ جس وقت تھی جانا ہے مکان کہ او اس وقت تینویں دی مزدوری نہیں ملنی فرمادے نے کہ آپ انہوں اٹھا تاکہ تینویں دی مزدوری ملے تینو کی ملے اس دی تو او بندے بڑے پریشانی دی حالت دے ویچے آخ دے نے کہ جنہاں تصویر بھی پڑھنے پر فیدہ کوئنے ہویا انہیں قدیس تے غور نہیں کیتا کہ جیڑی شاہ جس شاہ واسطے بنی ہیں کام واسطے اگر وہ کام کرے وہ پرزا تے او کام صحیح اندھا پیا اندھا کہ غلط اندھا پیا اندھا تے تیری تخلیق دا مقصود ہی اللہ دی ذات پاک دی عبادت ہے تے اے نمہ تو احسان کی را کیتی بیٹھا تے انہوں تو انہیں بڑھایا ہی اپنے پوجہ نواز دے ویچے تے تو گل گل دے نہ لے اسنو گین گین کہ پہ میں میں جواب کو نہیں آیا میں میں لبی شاہ کو نہیں میں ہمیں ٹکرائی ماز دا پھر ہمیں گل دے انہوں اپنی تخلیق دے مقصد دے نہیں پتا بے میں کس واسطے بنیا تو جس وقت ایسی تخلیق اللہ دی ذات پاک دے حکم انہوں منن واسطے وے اور اس دی بارگاہ دے وے چہار شاہ انہوں پیش کرنو واسطے ہے تو پھر اے آخدہ ہے کہ میں نے ملیا کچھ نہیں میں نے ملیا کچھ نہیں وہ میں ایک گل سمجھ گئی جنہیں دوسرا عارف روم پہ فرما دے کہ جی رات انہوں اے ویم پہ گیا ہے اللہ پاک رہے تو انہوں اختیار دیتا ہے قدرت دیتی یہ ارادہ دیتا ہے تے ارادہ تے اختیار تے قدرت میرا ہے ماں اپنے اختیار نہ رہا دینا اور قدرت نہ عبادت کرنا وہاں پہا جناب اس دیوا اندازالہ کرنے لگجنے جناب فرما دینا ٹھیک ہے پہ قدرت بھی اس سے جی تینا ہوا عطا کیتی تیرے کل قدرت بھی ہے ارادہ بھی ہے تیرے کل طاقت بھی ہے تے اختیار بھی ہے لیکن جس وقت تک اس کی توفیق شامل حال نہ ہوئے کہ نہ تیرا ارادہ نہ تیرا اختیار نہ تیرا کوئی شائع بھی تیرے کام تو فرما دینے کہ جی رفیل اخلاص تھا تیرے کو سرزاد دھندہ پہ آئے تیرے بچوں نکلتا پہ آئے اپنے طرف نہ پائے مالک دی آواز سمجھ لائے بات سمجھ اور نمی گال نہیں نہیں مولانا روم نے جناب نے بڑی وضاحت دینال فرمایا ہے جناب نے فرمایا کہ جی ری آواز تو سننا چاہنا ہے نا او 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 آواز غیب دی تی او آواز دے سن دے واسطے کانوی غیب دا چاہی دا تی او کان جی را آواز غیب دی سن دا صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کان مبارک آئے فرمایا دے نے کہ انہ دے راہ دے وچ پا مال ہو جا انہ دے گے خاک ہو جا فرمایا دے نے سارے کان دے ڈچے کھول دیں گے تین وہاں پہ لے بیک سمجھان دی روے گی کہ کتھو پہ انہ ذرہ ذرہ تیرے نٹھ گھلک کرے گا تینوں دسے گا تو جناب اور پھر اگے مل نروم نے اس تیچے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا دا مال دنیا دی دولت دنیا دی شورت دنیا دی عزت بادشاہی اے فراؤن نو حاصل سی لیکن اللہ دی ذات پاک دا نا لینہ انہ دے زبان اتے نہیں آیا تو فرما دے نے انہ دی نہ بادشاہی کام آئی نہ انہ دی دنیا دی شورت عزت کیسے کوئی شاہ کام نہ آئی لیکن وہ مسکین کہ جب اللہ دی ذات پاک دے زگر دے وچ مستغرک ہے تو بیٹھا ہے اس بادشاہی دن آلو اس دو جب اللہ ذکر اور فکر ہے وہ اس نو کئی مرتبے تے پھنچا دیندہ ایک اے نصیب ہے جی تیرے نصیب ہو چکیا ہے تیئیو یہ اللہ دی ذات پاک دا فضل سمجھا کہ تُو بار بار رہن ہے پی مینو کشوی نہیں لبا مینو کشوی نہیں لبا جناب فرما دے نے تے انو اپنی بارگاہ دے وچھکا لے آسو ہور لینہ کی چانا ہے تے انو کی چاہی دا ہے اور پھر کریم دے دروازے دے اٹھتے منگتا جاندہ ہے تو سوال کرتا ہے تو اتاو بخشش اس کریم دی اپنی بھی کی اتا کرتا ہے تگانا تا کوئی نہیں نہ ہوندہ ہے تے بغیر منگیاں تو ہوتا دے نواری ذات آئے بغیر منگیاں تو اتا کرنواری ذات آئے اگے مضمون آدھا پہ ہمیں اعرض کرنا اس تے اٹھتے چیکھو نا تو اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچھ ایمان جڑا انسان نو نصیب اندہ ہے قرآن پاک جیسے وضاحت دے نل بکر آیا اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا جی منونہ علیہ کانا سلامو حضور دی بارگاہ دے وچھ حاضر ہو کے بادیاں نشین آراب آکے اسلام قبول کردے سن اور پھرے ارض کردے سن کیسی تو اٹھے ایمان لیندہ ہے اسلام قبول کیتا ہے سنو آہ نقصان ہو گیا ہے تے ساڑھے نقصانہ سی اپنا آبائی دین چھڑیا ہے تے تو ساڑھی آہ مدد کرو آہ مدد کرو آہ مدد کرو کہ ایسا اسلام قبول کیتا ہے اور اسلام قبول کرندے ساڑھا آہ نقصان ہو گیا ہے اندھے گالتے غور کرنا جی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یمونونا علیکان اسلامو عزب اللہ شکر کہ او ایسان جتا ہندے ایسان جتا ہندے نے کیسا اسلام لیندہ ہے دین قبول کیتا ہے فرمایا اللہ تمنو علیہ اسلامکم کہ میرے اٹھے ایسان نہ جتاو اپنے اسلام دا اللہ پاک فرمائے ننوے گالاک محبوب کہ میرے اٹھے اپنے اسلام لیندہ ایسان نہ جتاو اس گالتے غور کرنا جی بڑا اجھے فریست بنا بنا کے روز گن گن کے داسنے ہیں ایک دوسرے نوٹے بندے ہیں دیویچے سنے ہیں جی اے شیطان دا ایک وسوسہ ہے جیڑا انسان دی ساری کار کر دی انہوں ختم کار دیندہ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب انہوں آنکھوں کے میرے تے ایسان نہ جتاو بلللہ یمنو علیکم بلکہ اللہ نے ایسان فرمایا تو اڈے اٹھے ان حداکم کہ تو انہوں حدایت اطافن گئے کہ لیل ایمان کی ایمان دی اللہ دی ذات پاک نے کرم نوازی کی تیئے اور تو اڈے اٹھے ایسان فرمایا کہ تو انہوں ایمان دی حدایت بخشیئے ان کنتم صادقین کہ اگر تسی سچے جیتے پھر تو اڈا عقیدہ اے ہونا چاہیدہ کہ رب کریم دی ایسان ساڑے اٹھے ہے ساڑے ایسان ہو جیتے کوئی بھی نہیں ہے تو ایک کلیہ بیان ہو گیا کہ جس وقت پہلا قدم جیڑا ہے اللہ دی ذات پاک دی ایسان انسان دی اٹھے ایمان لیانا اسلام لیانا ہون دا عمل کرنا سارا کوش پہلے قدم دی اللہ پاک نے فرما دی تا کہ انہوں معبوب اکھو کہ میرے رابدہ تو اڈے ایسان ہے کہ تو انہوں ایمان دی ہدایت اتا کی تی تی عبادت پہلے قدم تو پیچھے آنی ہے تی جی پہلا قدم ایسان آئے تی جیڑا ساری بنیاد سارا سارا ہی ایسان آئے ہوتھے اور کی ہو ساگنا تو عرف روم اس مسئلے نو بیان فرمان لگے نظرہ گوھر دینا سنو جی گفتا اللہ تُو لبائے تِمہا گفتا اللہ اللہ تِمہا تُو لبائے کے مان آست آنی آز دے دو سو عزت پی کے مان گفتا اللہ تُو لبائے کے مان آست تو او آدمی نو اوہ پہ گیا نا شیطان نے آکھ بہن چیز دو جو گئے جاگ دیا نو تر رون دیا کر لان دیا نو کدی اللہ پاک نہیں تِنو لبائے کے میرے بندے آز کو دی نہیں سیدنا خیدر اللہ فرمائے اندہ وہم کٹ جاک اکیڑی لبائے اور لا بدا پھر دا تو آکھ انہ فرمایا کہ تیری زبان دے اک کلمہ جاری ہویا ہے اس میں ذات آیا یا عبادت دی جو صورت بھی آئی آئے اور تینو اللہ ذات پاک نے نصیب کی تی ہے ایو یو ستی لبائے کا آنی آز درد و سوزت پی کے ما آج دی اور تیرا درد و سوز او ساڑھا قاسد اللہ پاک نے فرمایا کہ تیرے دل دی وچ میری محبت درد سوز آج دی تی انکی ساری ایو میرا قاسد تیری طرف آدھا پی آئے ایو نہیں آدھا آدھا قاسد آکھے اندھے 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 اکھا پتھر ہوگئے ہنجوں بھی نہیں آدھے میرا حال خراب ہوگیا ہے میری حضور نے فرمایا ہے جناب نے فرمایا ہے بدل نائن نوائے دی نال وسن باغ دلان دی ہون سار بے ایو درد یار دی نظر توفہ ایو عرش سگاتا لتھی آتا مان دینے میرے مالک کریم جی نا تُو منو اپنے درد اور محبت اتا کیتی نا ایو درد یار دی نظر توفہ تیرے توفش لیانو آستے ہور کوئی شہ نہیں توی درد یار دی نظر توفہ ایو عرش سگاتا رتی فرما دینے کہ ہور سگات لبی آتا رکھے جی تینو اللہ پاک نے اپنی محبت درد اتا کر دی تی ایو سگات یا خیل تو ایو اللہ دی نظر کر نا یہ سینو یہ قبول کرتا ہے اور پھر وہ فرما دینے مایہ در بازار این دنیا ذرست کہ اس جہان دے اندر اگر کوئی چیز خرید نہیں ہوئے تو اس دی واسطے سرمایہ جڑا ہے وہ پیسے نے سونا چاندی یہ پیسے نے مایہ در بازار این دنیا ذرست کہ اگر تیرے کوئی سونا چاندی پیسے ہیں تو خریداری کر سکیں گا ورنہ تو خریداری مایہ آجا عشق دو چشم ترست فرما دینے کہ ایک بازار ہو ہے اس بازار دا مایہ سرمایہ ہے تیری عشق اور تیرا درد ہے تیرے اکھان دے اتھرو ہے مایہ در بازار این دنیا ذرست مایہ آجا عشق دو چشم ترست فرما دینے کہ محبت دا قدم اس گھلی دے قبول کیتا جان دا اور اکھان دے اتھرو آن خبول کیتا جان دا اگر ایک چیزہ ہی تک جاؤ تو جا کے خریداری کر او خریداری ایک ان دے نال ان دی تین دے خرید دیا ماندہ ہے اسنو بھی پانی دی ضرورت درخت جنا فرما دے اکھان دے اتھرو جڑے نے زائی نہیں جان دے ایک جیرہ دل دے اندر گلشن محبت دے کیون دی آپ یاری کار دے نے بس آکھ تار رہنی چاہی دی آکھ تار رہنی چاہی دی علامہ صاحب نے اس درون سینہ محبت سبوز با ولے بادہ در سبوز کجاست میں نے کہ جیر اسرائی کو تیری ہے نا لیکن اے بھی گوھر کیتا کار کین دے وجری شراب پہ آن دی او کتھو پہ آن دی او کہ جیرہ تیرے سینہ دے سوز اور آرزو اندینہ تمنہ بندہ آشہ طلب کرتا فرماندہ نے یہ سوز آرزو کدھی پتہ کیتا بھی کتھو پہ آن دائے جیرہ تینہ نہ بین دیں دیں نہ کھلون دیں نہ سون دیں دیں اللہزین ایز قرون اللہ قیام وقعود وعلا جنوب ویتفکرون راخل کی سما بات تو نہ کھلوتیاں نہ بیٹیاں نہ لیٹیاں کندی طرف آئی کدھ نو جان کند واس تے آئی یہ ساری تفکر تو فرماندہ درون سینہ ما سوز آرزو دیں کجاست ساڑھے سینہ دیں سوز آرزو تیری طلب سادق جیر یہ کتھو آگئی یہ سوووز ما والے بات در سوووز کجاست یہ سرائی یہ جیرہ سووز تے فرماندہ پہنے کہ اے سادہ نہیں یہ سارا ہی تیرہ ہے سمجھ آئیے گی گریفت مین کے جہاں خاک وما کف خاک اسی فرض کر لیا کہ جہان مٹی دائے اور اسی ایک موٹ مٹی ہاں اسی منی گل کہ جہان کی مٹی ہے اور میں بھی اسی بھی ایک موٹ مٹی دیں بزرہ زرہ ما درد جستجو سے کو جا آستر اکھ اس خاک دے زرے زرے دے تیرے درد جستجو جڑی او کتھو پہ یہاں دی ہے او اسی واس تیرے شرماندہ خلاؤنا سمجھ کے نا بگاڑو اسے یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے تو بھی فرما دیں نا خاک نمانی سار کی جانے حسن تے دل خسن بھی مٹی دا کام نہیں تیار فرما فرما دیں کہ اگر سورت دا عاشق سورت تو اتھے پہ ہی ہوئی سارا کوش تے ہون تیرا دل پھار گیا ہون دے لے وین دا بھی نہیں جن دے تو بگاڑر ایک منٹ نہیں سی رہن دا تو فرما دیں کہ سورت دا عاشق سائے یا کسی اور شاہد آس ادھے لے تیان کر علامہ صاحب یہ فرما دے پہ نے کہ اسی گو مٹی یا تی میں بھی اسی بھی ایک مٹی دی خاک مٹ مٹی دی بزرہ زرہ ما درد جست جو دے کجاز تک اس مٹی دے زرے زرے دے درد 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 جست جو یہ کتھوں پہ یہ تو کتھ کتھ جو آپ آجتے پہ فرما دے پہ نہیں یہ سارا کچھ آپ عطا کیتا ہو نگاہ ما با گری بانے کہ کشان افتد میں جس وقت کھتیاں دی تر ویکھنا آتا آسمان تے میرا دے گری بان تو پھڑ دا آئی ان ہی میرے پرواز جنون ماز کجاز شور ہا ہوت کجاز دیکھ میرا جنون کتھوں پہ آند آئے شور ہا ہوت کتھوں پہ آند آئے رومی فرما دے آن نیاز و درد سوزت پی ماز خضر اللہ سلام انہو جا کے آخر کہ تیرا اللہ کہہ رہا ہی میری لبائے کا ہے وکھری آواز نہیں آگی آن نیاز و درد سوزت پی ماز تیری نیاز مندی تیرا درد تیرا سوز جیرا ہے میرا پیغام ہے سب تو وڈی نعمت ہی ہوئی جیرا اس نعمت شکر ادا کردہ ہے اللہ دی ذات پاک شکر نعمت نو ودائی جاندہ ہے جی جی نعمت اسے واسطے تو بیدم صاحب فرما دیں کاش میری جبین شوق سجدوں سے سر فراز ہو یار کی خاک آستان تاجے سر نیاز ہو جی جی نعمت نعمت آب الدایم نیک من مشہ وہ لذکرت کر دیم کیا میں تینوں اپنے کام دے ویچ نہیں لگا رکھیا اللہ روح فرما دے نے کہ جیرے کام عبادت دے ویچ تو لگا ہویا ہے مالک فرما دے کہ جیرے کام دے ویچ لگا ہے تینوں میں اپنے کام میں جیرے نہیں لگا رکھیا جس واسطے تینوں پیدا کیتا ہے وہ پردہ ہوئی ہو کام پیا کرتا ہے تے تو آنا پیا بھی میں پیا کرنا اللہ روح فرما دے جیرے تینوں بنایا میں میں کام میں جو بھی میں تینوں لائیا ہویا یہ حسان خداوندی آئے نیک من مشغول ہے ذکرت کردہ ہم کیا میں تینوں اپنے یاد دے ویچ مشغول نہیں کیتا جس وقت تینوں میں اپنے یاد دے ویچ مشغول کیتا ہے یہ میرے حضور نے ویکھو نا کنے قرآن پاک تھی آیت کریمنا یہ یاد کچیوے یادو یاد رہیوے فذکرونی آذکرکم اللہ پاک نے فرمایا تُسی میں نو یاد کرو جی ہو جائے تُسی جی تے میں تو انو یاد کرنگا جیرے میری ذات دے مناسبہ ہے تو یہ یاد کچیوے یادو یاد رہیوے یاد شادو کیچے تا مراد پوئیوے یادو شیر محمد ما ومست ہوئیوے آخر دھول دا کلمہ دم دم یاد کچیوے تو فرمایا نئے تُرادر کار من آوردہ ہم کہ تینو میں اپنے کام دے ویچی نہیں لائیا ہویا نئے کہ من مشغول ذکرت کردہ ہم کیا تینو میں اپنا ذکر نصیب نہیں کیتا ہویا جس وقت ذکر نصیب ہے کہ تیری تخلیق جس واسطے ہو تینو نصیب ہے پھر انہیں پہاک میں انہوں لبائک کوئی نہیں آمی پھر آواز نہیں پھین ہی لہا چار جوئے آئے تو جذب ماں گوڑو کشادی پائے تو ہی لہا چار جوئے آئے تو تیریاں تدبیران تے تیریاں کوششاں تیریاں تدبیران تے تیریاں کوششاں کہ جیڑا توں اللہ دی ذات پاک دی محبت دے ویچ اخلاص تے نال ٹورنا ہے نا تے نال پھر خوف محبت بھی تینو آئے کوئی قدم ایسا نہ آجاوے جن دے ویچ میری محبوب اللہ کو سو جاوے میرے کھڑو کمی بیشی تو فرمادے نے تیریاں تدبیران تے تیریاں کوششاں اے تو آنا ہے کہ میں آکیتا میں آکیتا مرنہ رہو فرمادے نے کہ مالک فرمادہ جذب ماں بود جذب ماں بود اے ساڑی کششے اے میری کششے جیڑی تیرے ویچ موجود ہے تے میں پائیئے سنو واقع شادی پائے تو اے کشش نے تیرے پیرا دیا بیڑیاں کھول دیتی نہ ہوتے پتر نہ ہوتے تیر نہ ہوتے کوئی دوست نہ کوئی سجن نہ کوئی وطن نہ کوئی قوم نہ کوئی شاید ہیل نہیں ہو سکی کوئی شاید ہیل نہیں ہو سکی اللہ پاک نے فرمایا کہ میری کششے اور اس کشش میری اور میری کھچن نے تیرے پیرا دیا ساریاں بیڑیاں کھول دیتی آنے تے جیسے وقت بیڑیاں کھول دیتی آنے تو ہمیں وقت میری تدبیران کرنا ہے کہ میں معبوب نو میرے آجاوے کہ میں معبوب نو کہ میں میں نو نصیب ہووے جیسے وقت بیڑیاں کھول دیتی آنے زیرے ہر یا رب پیتو لبیک ہاں ترسو عشقے تو کمند لطف ماست تیرا خوف تیرا درنا اور تیرا خوف وہ عشقے تو اور تیری میری اتنال عشق و محبت فرمایا کمند لطف ماست اے میرے محبانی دی کمند جڑی میں تیرے تھے سکتی ہوئی ہے بی ایس کمند نو آت پا تیچھتی پاہنچ تو فرمایا ترسو عشقے تو کمند لطف ماست کہ تیرا خوف میرے کوڑوں بی مت کوئی میرے کوڑوں قدم اس طرح دا اٹھے کے محبوب نراز ہی نہ ہو جائے اور تیرا عشق و محبت میرے راہ دے ویچے اور اس دی طلب دے ویچے ہما وقت تیری جستو جو جڑی ہے یہ میری محبانی دی کماند دے کماند نا نا جنو اللہ پاک نے فرمایا میں میرے باندی دی کماند تی نو دی یہ بھی ایس میرے باندی دی کماند دے نا را جا ہوتے میرے جتے پہنچ نہیں پہنچ ان دے نا لے کماند تٹر نا لی نہیں فرمایا کہ جس نے تاوت دا انکار کر دیتا ہر او چیز کے جلی را ہے خدا دے ویچے تی نو روک دی پہ یہ تاوت ہے وہ شیطان ہے ویومیم بللہ ہے اور اللہ دی ذات پاک دے اتے اس نے ایمان لے اندہ اے نال نال گالی یاد رکھا کرو کہ جتے ایمان بللہ دا ذکر آدہ کدی کے دے ایمان اور کدی ایمان بللہ دے ایمان رسول او ایمان تصدیق دو آن رسالت اور توحید دو آن دے دا نہ آئی جے اسے رو یاد رکھا جے اما ہے تک توکہ کھا جاؤ بھی یومیم بللہ دا ذکر آیا رسول دا یہ یوم بللہ دے نالی رسول دا جکرہ ہے ایمان ہونا چل مکمل ہی نہیں اندائے گا تو فرمایا اللہ پاک نے فرمایا ایسے رسے نو پھڑیا سجرہ ٹوٹا نالا ہے رومی فرما دے تیرا ترس تیرا عشق تیرا درنا تیڑا در کے قدم رکھنا رہا ہے محبت دے ویچ بھی کوئی قدم درودر نہ ہو جائے میں عرض کارنا قرآن پاک دیکھتے ہو فرمایا کمن دے لطف ماست اللہ پاک نے فرما دے میری میربانی دی کمان دے جیڑی میں تیرے واسطے لائی ہوئی ہے بھی انو پھڑتے چاڑیا زیرے ہر یار رب تو لبائک ہے تیرے ہر یار رب دے تھلے ساڑیاں کئی لبائکہ ہیں ساڑیاں کئی لبائکہ ہیں جیڑا میرے حضور نے فضکرونی عزقور کم دمانہ فرمایا ہے دیکھو قرآن پاک دے اندر بکھو عزباللہ شیطان رجیم وَعَلَسْ رَاسَتِ اللَّذِينَ خُلِّفُ حَتَّى اِذَا دَاقَتْ عَلَيْهُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَاحُبَتْ وَدَاقَتْ عَلَيْهُمْ انفُسُمْ وَزَنُّوا اللَّهِ مَلْجَا مِنَ اللَّهِ اِلَّا اِلَيْهِ سُمَّ تَعْبَا اِلَيْهِمْ لَيْتُوبُ اِنَّ اللَّهِ هَهُوَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ اِرَا اِشْقُ وَمُحَبَّتِ ساری دعاست لفظ بولن لگیاں تھا ہزار مرتبہ سوچی دا ہوئے کوئی لفظ اس طرح نہ ہوئے جیڑا مناسب نہ ہوئے تو قرآن پاک دا مضمون ہے اور اے کتاب عشق و محبت آئے اللَّهِ پاک نے فرمایا ہندی حفاظت میرے ذمعے میں ساریاں کتابہ اللَّهِ ذات پاک دیا انہیں اتریاں ہوئے ہیں لیکن محفوظ اسنو اللَّهِ پاک نے رکھا ہوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی کلام پاک قرآن پاک دے رہا ہے اے محفوظ تعریف دے کولو تو اسنے جو ایکھو اللَّهِ سَلَا سَتِ اللَّذِينَا تو غضوَةِ تَبُوك دیا تو غضوَةِ تَبُوك دے ویچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جہاتِ تشریف لے گئے تو دن صحابی جلِ سَنَا اوہ پیچھے رہ گئے غضوے دے ویچ حضور دے نار شریک نہ ہو سکے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت واپس تشریف لے آئے تھے مسجدِ نبوی جحضور آ دیا بیٹھ دے سانا تو اے تینے بھی حاضر ہو گئے اور بھی سانا اُن اتا اپنے آپ رو تھمہ ناربان لے آنا تے ناری یہی آکھیا کہ جس وقت تک حضور اپنے دست مبارک نار سانو نا کھول لنگی ایسے یہ تھی پیاسے آپ روکیاں مار جانا جان دینی ہے تیچھٹنا نہیں آ پڑے آپ روک اے اے جہاں رومی پہ فرما دیں ترس و عشق اے ترس اور عشق اے ڈارتے خوف اے کندہ سی اے محبت دی دنیا دا ترس اور خوف ایسی کہ انا اپنے آپ رو تھمہ ناربان لے آگنا جناب اینو ارزکارنا تو بن کے اے تے ناری ہوں نے اے آکھیا کہ اوس وقت تک کسی اپنے آپ رو نہیں کھولنا جنہا چہرے حضور سانو اپنے دست مبارک دے نار نہ کھولنگے تو اے صحابی تین جڑے سانو انہا چھو کعب بن مالک سانو اور دوسرے دو صحابی اور سانو حضور تشریف لائے آئے اے بھی پچھے رہنوالے ہیں چھو سانو تو انہا تینہ صلاح کیتی بھی انہوں کی یہ کریئے کے میں دیا کیئے کے میں خیرے حضور نے ملن گئے تھے جناب نے انہا کوئے پچھا بھئی توسی کیوں نہیں گئے ساڑھے نار حدیث پر بخاری شریف جی اے واقعہ حضور نے اے عرض کا اے نا اے آپ دی قیفیت انہوں خود انہا بیان کیتا کسی پہلے سوچے آپ بھئی کیوں نہ کھئے تکیویں کار کے کی بانہ کریے اخیر اخیر اشک و محبت نے فیصلہ کیتا کہ حضور دستا ہم نے چھوٹ نہیں مار جیسے لکاب کو پوچھو نے کہا اب ان مالکوں نے بھی تو کیوں نہیں گیا وہ نارض کی تھی حضور میرے کل پیسے بھی سان زادہ راہ بھی سی سواری بھی سی تھی میرے کل تلوار لڑائی ہر شاہ موجود سی تھی میری نیت نے اسی بھی میں نہیں جانا لیکن میں کارتے ہیں کارتے ہیں سویرے جاوانگا پرس ہو جاوانگا چوت جاوانگا اخیر ای ویلہ آ گیا کہ میں نہیں جا سکیا کہ حضور تشریف لے آئے جیسے تجھے تو سنہوں نے ہی وی عرض کی تھی کہ حضور سنہوں کوئی بانہ نہیں چیزا جا جناب نے فرمایا اچھا تسی انتظار کرو وہ انتظار شروع ہو گیا تو کعب بن مالک فرما دے نہیں میں ایک بھاگ دے ویج گیا تو میرے ایک چاچے دا پتر رشتے دار سی انتظار میری بڑی محبت تے الفت سی حکم آ گیا کہ انتظار ہم ان کا قطع کلامی کر لو انتظار بائی کارٹ کرتے ہو وہ ساڑھا بائی کارٹ شروع ہو گیا کہ جنہوں بلائیے بولی کوئی نہ انہوں میں بلائیا آپ دے ہو بھران ہو جن دن آر میری محبت بھی سی تے ہو بڑا دوست بھی سی تو میں انہوں آ گیا کہ یارت انت پتا میں اللہ تے اللہ دے رسول دے نار محبت راکھنا ما انہوں نے کبھی راکھتا ہو گا میں ان نہیں پتا حکم سی نا وہ اس حکم دے گئے تو پھر نہیں نا کچھ بھی ہو ساکتا سارا جاں کو سونا ہے پھر میں یہ تو تھلے ہی تھلے انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے تو میرا عزیز بھی ہیں دوست بھی رشتے دار ہیں یہ سر حکم آ گیا ہے پھر تیرے نار میں کلام نہیں کرنی انہوں نے فرمایا میں نہیں پتا پھر تیرے محبت ہے گی کہ کوئی نہیں ہے میں نہیں جاندہ بڑے پریشان ہوئے باہر نکلے جس وقت تو باغ دے بیچے ہوتے یمن دا بندہ ہوتے کھڑا ہویا کہ زبادشاہ دا رکا لے کہتے انہیں رکا دیتا رکا پڑیا تو نے لکھیا کہ اب تو بڑی عزت والا شورت والا انہوں نے تیری بڑی تظلیل بیزدی ہوئی ہے اسی سوننے پہا تو ساڑے کوڑا آجا جیسے رکا پڑے انہیں تو انہوں پھر پاڑ دیتا انہوں نے رون لگ پہا ٹھیک ہے رون لگ پہا ہے اکھے میں انہوں خیال آیا کہ وہ کا باج تیری بے قصید آئے عالم ہے کہ کافر تینوں ایمان چھڑن دا مشورہ پہ دین دا ہے بھی ایمان چھڑ دے تو کفر دی طرف آجا جس وقت اے انہوں نے حالت ہوئی ایک قرآن پاک دی آئیت کریمہ اتر آئی ایک قرآن پاک دی ایت اتر آئی اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ اللہ دی ذات پاک نے انہوں نے تنہوں نے نظر رحمت فرمائی جنہ دا فیصلہ ملتوی کہ دیکھتا گیا سی کہ تسی انتظار کرو تسی حضور تینہ دے عذر نو جنہوں نے فرمایا دجہ دا منافقہ دا عذر قبول کیتا تی آشکہ نو فرمایا صحابہ اکرام نو تسی انتظار کرو تسی کی کرو انتظار کرو حتی مالک نے آپ بیان فرمایا میرے رب کریم نے انہوں نے قیفیت قلبی نو ذکر کیتا ہے حتی ازا داکت علیہ مولاردو اتھو تاک کہ جنہوں تنگ ہوگی انہوں تے زمین باوجود کشادگی جبے ماں اور راہو بات کے میری زمین بڑی فراغ تھی اے مطلب ایس تو اے ظاہر پہلے ہوئے کہ انہوں نے کھلون بیندی جگہ نا لپی تے ہور بھی مطلب ہے او جی دل دی دنیا سینہ ہوئی تاکہ زمین ہی ہے نا تو جی سالے محبوب دی طرفوں اے عطاب شروع ہویا نا تے دل دی دنیا دے بیچ بھی ایک ہل چول آگئی نا وہ جی دا مہرز کی دی کہ انہوں نے کہا بیس تو باد نصیبی اور کی ہو ساکتی ہے کہ کافر تے انہوں ایمان چھڑ کے کفر دی دعوت پہ دیتا ہے تو مالک نے فرمایا وَدَا قَتَ الْاَمَا نَفَوْسُهُمْ اور بوجھ بان گیاں انہوں دیتے ہیں انہوں نے یہاں جانا کہ جانانوں انہوں بوجھ بان گئیاں کہ ایس جانتے ہیں زندہ رہے اندے نالوں تو موت بہتر ہے فرمایا وَزَنُنُوْ اور انہوں نے گمان کرے ہیں اللہ مل جا من اللہ ہے کہ سوا خدا تو ہور جناب جنہ سوا خدا دی ذات پاک تو کوئی ہور جائے پناہ نہیں ہے یہ ہور رہے گئے جب دیا رنجبوتوں نے تو خدا یاد آیا کہ ہور سارے چھاڑ جائیں دیر میں مالک کریم تا نہیں نہ چھاڑ دا مالک فرما دا تو اپنے اللہ لئے جاننا ہے ہر شہر نو بے میں ڈریاں ماں تا میں آکیتا تا میں آکیتا اللہ پاک نے فرمایا تیرے ڈرنا تا تیری محبت یہ میری مہربانی دی کمان دے جڑی میں تیرے اللہ سٹی ہوئی ہے تیرے اللہ سٹی ہوئی ہے تو سنما تابع اے لفظات غور کروں جس وقت انہوں نے دل دی ہے کیفیت ہوئی جنہوں مالک کریم نے معبوب حقیقی ذات اللہ انہیں خود بیان کیتا ہے کہ انہوں نے یہ جانا انہوں نے اتے تنگ ہو گئیاں اور زمین جڑیوں اتے تنگ ہو گئی تیرے انہوں نے سوچیا کہ سوا خدا دی ذات پاک تو سا دیواز تے ہور کوئی پناہ نہیں رہ گئی مالک کریم فرما سما تابع علیہم پھر اللہ تعالی انہوں نے تے مائل با کرم ہویا اگلی اگلی مائل با کرم اس واسطے ہویا تاکہ وہ میری طرف رجوع کرنے تو اللہ دا کرم پہلے ہوئے انہ دا رجوع بات ہے لئے یوتیوب تاکہ ایک ہی کرن ہے وہ بھی رجوع تاکہ وہ بھی رجوع کرنے اللہ دا رجوع پہلے ہوئے جنہوں کرم دے نالتا بھی ہے کرم اور رجوع کی تو بندے دا رجوع پچھے ہوئے اور امی فرما دے نے کہ چھٹ چھٹا میں میں آیا کرنے جواب کو نہیں آیا فرما دے نے تینی جواب اور کے میں آنا ہے یہ جیڑا کشکارنا پہا سارا ہی تا ہوں دا انہائت اور ان دی بکشے چھے اور جنہوں علامہ صاحب بیان فرمایا ہے بھی جیڑا کشکارنا پہا اس مٹی دے بھی چھو نکل دا پہا اندے زرے زرے دے بھی دردے جو استجوع آئے اور کسے چیز نو اے اگے حیل نہیں ہون دن دا پہا یہ کتھو پہا آیا دا کتھو پہا آیا دا نہیں آئے تو جناب ارض فرما دے نے مولا روم جی جان جاہل جو زی دو آیا جو زدور نے زان کے یار پہ گوہ تنشہ دستورنے زان کے یار پہ گفتر 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 دستورنے قطعیب نے نا ایک رحل پوری بنا کر سمجا جان دینے چھڑے Dingen شائع کوئی نہیں آگا اور حضورت دیے کتب توہید و رسالت دی کتاب ہے جو میں مولانا روم شغل توہید دیے لیکن جو پہ گفتر رسالتیں نا بیان کرتی ہوو sah ایک اس پور کو نہیں ہوں دی ہوگی تو یہ ہونا کمکہ سمجھاندہ ہے açık اقلبيا کہ، پہلی عاشق دی transformed میں اندھا حال کیے پھر اندھا درستہ جنہوں نے نعمت نہیں ملی پھر اندھے واستے مشال دیتی کہ تو فراؤن نو بے خلایا کہ او اس واستے بیماری میں دیتی بولے کہ میرا نانا مہتے آجا گے بولے کہ میرا نانا مہتے آجا گے بولے کہ میرا نانا مہتے آجا گے ملک جہاں درد آمد بہتر از ملک جہاں فرما دے نے او درد او تکلیف دولت دنیا دے کلو گو بہتر ہے کہ جیڑا تیرا مو اللہ لے کر دے تاب خانی مر خدا رہا درنے ہاں تاکہ تو تنہائی دوش خدا نو پکار دا رہے بلنا روح فرما دے نے کہ بیماری دے جیڑے دن نے اے بیداری دے دن نے اے بیماری دے دن کی نے اے بیداری دے دن نے تاکہ تو غفرت تو دور پہ کار دا ہے تاکہ تو اپنی طرف متوجہ پہ کار دا ہے تاکہ تو بیدار پہ کار دا ہے تاکہ تو نندر چوٹ تے جاگ جا تھا رہا ترومی فرما دے نے درد آمد بہتر از ملک جہاں ایک نہیں سب دروش آئی ہی ہوگا لیکن سارا قرآن پڑھے آپ پہ آئے اس دے کدھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام اور ساڑے بادشاہ میرے دانے جی فرما دے اندر سانہ تو میرے والد صاحب کہ اے جیڑا ایمان سانو میرے آئے نا اے اہل بیت صحابہ اکرام دے جیلیے سانو میرے آئے گا اس دا شکر ہی نہیں ادا ہو ساکتا بین دا شکر ہی اسی ادا ساڑے کوئی شکر ہی نہیں ادا ہو ساکتا اہل بیت دا صحابہ اکرام دے تے قرآن پڑھے آپ پہ آئے انہ دا اللہ دی ذات پاک دی محبت دے واقعات میں ہونے تو انہوں سورہ توبہ اکرار کے سنائے نے نا کہ انہوں نے کافیت قلبی انہوں نے میرے رب کریم نے ذکر کیتا ہے خود کہ انہوں نے آئے چیزیں تاری ہو گئی ہیں فرمایا کہ میں نظر کرم کیتی انہوں نے دیتے سمہ تابہ لے یہ توبو کہ ایسا انہوں نے تر فرجو کیتا تاکہ وہ بھی ساڑی تر فرجو کرن اس سے واسطے فقیران دے تیری معافی پچھے ہوئے تیری توبہ پہلے اللہ دی ذات پاک تاکہ کرم تے معافی پہلے ہو گئے یہ تاہ تو توبہ کہتی ہے نہیں تا نہیں اس سے واسطے تو فرمایا درد آمد بیتر از ملکے جام ابھیاں صاحب دا نہیں شہر پڑھ دے رہی ہیں دے نجیب کہ جناب دا جناب شہر پڑھیں گالویچ پھا گماندہ خات کے تے ذکروں کھچ مدانی تے ہمت نال محمد بخشا مکھر آیا جانی سنے جنے گالویچ پھا گماندہ خات کے تے ذکروں کھچ مدانی اور فرمایا دے نیے کہ سوکھ دے وہی تلہ دے نالی نا ہے نا سوات تتا ہے نبی جیسے دو کھاوے تے پھر بھی مغدر ہی روے تے را تے پھر بھی زبان دے تے ذکر ہی روے تے روے تے جاری روے گالویچ پھا گماندہ خات کے تے ذکروں کھچ مدانی تے ہمت نال محمد بخشا مکھر آیا جانی رومی فرما نے درد آمد بہتر از ملک جہاں ہے دنیا دی بادشاہی دے نالوں دنیا دی سرداری دے نالوں درد بہتر تاب خانی مر خدا رہا درن تاکہ تنہائی دے وی تو خدا نو یاد رکھے آگے تن خدا رہو یاد رکھے جان کی دردو رنڈ بہتر جان کی دردو رنڈ بہتر رنڈ بہتر جو بارے اندہاں شد نصیبے دو ستان شد در جہاں درد زان کے دردو رنڈ بہتر اندہاں اس واسطے کے درد تے رنڈ تے غمان دا بوجھ درد تے رنڈ تکلیفان تے غمان دا بوجھ شد نصیبے دوست دا نہیں در جہاں دنیا جو اس نے دوستان دا حصہ بنایا ہویا ہے دوستان دا حصہ بنایا ہے او اولیاء اکرام نو اہلاللہ نو انبیاء علیہ السلام نو جو فیضان عطا کیتا ہے انبیاء علیہ السلام نو اللہ دی ذات پاک نے اس نو وخایا ہے کہ اے تاج اندہاں دے سیر اتیہ آسا کرا سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دی سیدنا اسماعیل علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی قربانیاں سیدنا عیوب صابر علیہ السلام دی تکالیف بظاہر تو ایک تسلسلہ وفادی دنیا جمعی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا تائف دا سفر ویک بڑی لمی دعا حضور نے فرمائی جندہ جیک جملہ حضور نے فرمایا یا اللہ پاک یہ جو کچھ نہ میرے نال کیتا ہے تو جو ہے ہویا ہے تیری نرازگی دا باعث نہ ہوئے تو میں کوئی غامی نہیں آئے کوئی غام نہیں مہنے اس دے اٹھے رومی فرما دے نزاں کہ در دو رنج بارے اندہاں اگہ دار تے رنج تے غمان دا بوجھ شد نصیب دوستان ای در جہاں دنیا دے وے چوز دے دوستان دا حیصہ ہے انہیں اپنے مابوبان دے واسطے حیصہ رکھا ہے تاکہ کچھانو پتا لاغ جاوے کہ جیڑا تاج میں انہوں دیتا ہے اندہ نال ٹوڑکے تو وہ اکھو ٹوڑ ساکے دے جی اس دے اٹھے ایک لعبامی اونہ دا مو میری ذات تو ای درود در نہیں ہویا قرآن پاک دیا ایت کریمہ والا نبلو انہکم مال کریم نے پورے نصاب نو ذکر کر دیتا ہے جی خاندنے بے درد خاندنے بے درد بے درد ازا افسردگی خاندنے خاندنے بے درد ازا دل پردگی خاندنے بے درد ازا افسردگی خاندنے بے درد بغیر درد تو پکارنا فرمادنے دل دے وچ زوک شوک نہ ہوئے نا زوک شوک تو بغیر رکھے جی را پکارنا ہے وہ مرجایا مرجایا ہندا ہے اندھی قیمت نہیں پیندی مولا رو فرمادنے سینہ خام شرہ شرہ از فراق میں ایک ایس طرح دا سینہ تے دل چاہنا جی را فراق دی لذتنو جاندہ ہوئے سینہ خام شرہ شرہ از فراق وصل ہوئے گا تو پتہ لگے گا نا کہ فراق کی آئے تو فرمایا سینہ خام شرہ شرہ از فراق میں اپنی گفتگو کرنا چاہنا ماں تے سنانا اونو چانا جی را فراق دی لذت تو حجر دی لذت تو واقف ہے تاب گوئم شرہ درد اشتیاک تاکہ میں اپنے شوق تے درد شوق دی گئے جی رینا تشری کر سکا کہ میں اکڑا کی چانا ماں اور اس دے واستے سینہ وہ چاہی دا ہے کہ جی را فراق نو جاندہ ہوئے تاب گوئم شرہ درد اشتیاک شوق تے درد کسی وقت وہ نو سنا ماں دجھے نو پتہ ہاں نہیں لاکہ دا وہ فرمادنے نا تو فرمایا خاندنے بے درد از افسردگیست خاندنے با درد از دیل بردگیست فرمادنے درد ناو جی را صدنا تے پکارنا تے آواز دینی ہے نا وہ دلالت کر دی اس دیل دے اتے دل ربائی دی وجہ تو گایا دل ربائی دے درد والے اندے جارے کس سے اندے درد والے جاندے رمیہ صاحب فرمادنے نا درد مندان دے سخن محمد دین گوائی آلو جس پلے پھلے 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 ہونا آوے پاس رمالوں تے درد مندان دے سخن محمد دین گوائی آلو اگر جی میں پھل پھلو دے وچ بجہ ہوئے نا تے او سے چو خشبو آدھی ہیں نا اسے طرح کہ درد مندان دے سخن محمد دین گوائی آلو جی دا دل درد مان دے نا جس وقت تو اندے جو گالے نکلے تو اندے حال دا پتہ داستی ہے کہ اندی حال کی ہے میرے حضور دا کلام اسے طرح سارا درد میرے جناب فرمادنے درد سوز ہے بندگی آشکان دی درد سوز ہے بندگی جس دا بے حساب ثواب پہ لی جس دا بے حساب رومی فرمادن اندزاں کے دردو رنجو بارے اندہاں رانجتے درد تے غام شد نصیب دوست دانش در جہاں اگھے اللہ پاک نے اپنے دوستان دے نصیب کی تا اس جہان دے بے چکے اور اوہ اس دے خریدار نے اوہ اس دے کی ہے نا خریدار نے عارف روم سیدنا ایوب صابر دی ذات دے سبر دے اٹھے گفتگو کر دیا جناب اس دی ترجمانی کر دیا فرمادنے کہ سیدنا ایوب صابر علیہ السلام نے جنیاں تکلیف آیاں جسم دے وی جسم انہوں اللہ دا مہمان سمجھا اور اپنے آپنوں اس مہمان دا میز بان سمجھا اور اس دنال پھر صبر کیتا کیونکہ جیڑا مہمان آوے وہ جا کے پیشاں دا سدا ہے تو پوچھ دے نے کی ترینل صدوق کیتا سا نے تو انہوں نے بڑی عزت کیتی بڑی تقریم کیتی انہوں نے پہر بان دی جگہ نہیں سی لابدی رومی فرمادنے ایوب صابر علیہ السلام نے اللہ دی ذات پاک دی ازمائش نوں اپنے جسم نوں دا مہمان خانہ سمجھا آپ میز بان بنیں بھی تاکہ جس وقت اللہ پاک دی طرف جاوے تھے میری شکایت نہ کرے جا کیا ایوب نے سنگا سلوک نہیں کیتا تھا روئیں ملنہ روم نے اس بزمون ذکر کیتا قرآن پاک سنو اللہ پاک فرمائے اس بلنج کمی کر کے وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالَا نَفُوْسِ مَالَا وَجَانَا دَوَيْا وَسْا مَارَاتَ اِنَّا اللَّهِ رَاجِهُونَ کہ جن نا نو پہنچیاں اِنَّا جو کوئی تکلیف پہنچی تو قالو وہ کہیں دینے اِنَّا لِلَّهِ کہ اسی اللہ واسطے آ او کی آن دینے اللہ پاک نو جیسے وہ کہتے شہیاں آن دینے انہا آن لے تے اوہ اِنہ نو خوش شام دید کار کے تیاخ دینے اِنَّا لِلَّهِ کہ مالک کریم اسی انہا واسطے بنے سبحان اللہ جیڑا شہز واسطے بنائی اس حال دے کورا گئی اِنَّا لِلَّهِ بے شاک اسی صرف اللہ دے واسطے آ تیرے حکم دے واسطے آ تیری رضا دے واسطے بنے آ وَإِنَّا لَهِ رَاجِنُ یقیناً اسی اسی طرف لوٹنے والے آ یقیناً اسی اسی طرف لوٹنے مالک نے فرمایا گریم نے اُرْآیقَ اَلَا اِمْ صَلَوَاتُمِ مِرَبِّهِ وَرَحْمَا اِيُّ خُوشنصیبِ نَيْ جِنَّا تِوْنَا دِ رَابْدِ طَرْحُون رَابْدِ قدم تسید دے رہا تے اے لوگ نے کہ جیڑی میری کلی ازمائش نو بسم اللہ کار کے چک کرنو تے گلہ شکوا بھی سبر دمان ہے نے دیلن روک لینا زبان نو مال بیدم صاحب فرما دے نے شکوا ہے کفر اہلِ محبت کے واسطے بیدم ہر ایک قدائے یار پہ شکرانا چاہیے تو فرمایا کہ زنک دردو رنجو بارے اندہا کہ درد تے رنج تے غمہ دابو شد نصیبِ دوست دانج درد جہاں دنیا دے ویچونہ دے دوستان دا ہی سا ہے اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا دے اُتے کہ جنہ اِنَّا تَقَلِیف نو اِنَّا آزمائش نو اپنایا تے پھر سبر کیتا میرا گلہ شکوا نہ کیتا تے اِنَّا لِلَّهِ عرض کیتی کیسی اللہ دے واسطے ہی ہاں فرمایا اِنَّا لَوْغْنَا جِنَّا تَقَلِیف نو شد رادتے ثابت قدم ہے رومی کی فرما دے شد نصیبِ دوستان جدر جہاں اللہ پاک نے تُوِفِ بِلیان واسطے رکھے ہوئے کین دے واسطے رکھے ہیں تے دجیاں واسطے کیے فرمایا مال دیتا زرد دیتی بادشاہیان دیتی کوئی پکڑ نہیں کوئی تکلیف نہیں بھی لئے لئے جاؤتے کھت دی جاؤتے پر اگائیں ساتو اٹھا کو نہیں سائے تھے لئے سارا جڑا کچھ بھی لئے نا جائے میں دیتا تو آنوں میں تو آنوں دیتا رومی فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک دا ذکر اور فکر جڑا ہے درد سوز دے نال جڑا کرنا ہے نا ان دا سواب ہو رہے بدو گری دے نال جڑا لفظ کرنا ہے ان دا عجر ہو رہے ان دا عجر رومی فرما دے نے عشق کو و عبیم کو فرق عظیم عشق دا پجنا ہو رہے دردہ پجنا ہو رہے عشق دی پرواز جڑی ہے ہوتا اکلا سے دے چکھو رے کتھ پڑ جانتی ہے دے خوف دا پجنا جڑا ہے فرما دے نے کہ عشق آلینو نہیں مل ساکتا عشق آلینو نہیں مل ساکتا عشق کو و عبیم کو فرق عظیم فرما دے نے کہ عشق دی پرواز ہو رہے دے خوف دے دردی پرواز اور فرما دینے اگر تو آنکھے کے موصیشک وارے میں ملا گا فرما دینے نہیں تو تا ڈرڈڈر کے منی جاننا ہے تو وہ نہیں عشق نال منیا ہویا ان دا مقصود ہی مابوب ہے اور مقصود ہی کوئی نہیں ہے گا تیرے خوف دے وچھ ہزارہ چیز آنکھے ہائل ہویاں کھڑیاں نے بینیاں نہیں ہمتہ دیتیاں نہیں کھولے گا مارے گا دوزک ساڑے گا عذاب دے گا سب کچھ باراک کا ہے لیکن اللہ دی ذات پاک تیرہزاد جیدے طالب نینا وہ اندھے نسی بانے ہی تیری حکم منن واسدے ہوں جو بھی تو فیصلہ ساڑے متعلق کریں وہ یہ ہی ساڑے واسدے سواب ہے اللہ دی ذات پاک ساڑے دلنوں اپنی محبت نسیب فرما ایک منٹ بھی بیٹھ جاؤ